موسیقی مانمت پنجابیان دی کچھری دیوچ پروگرام مدلہ کے حاضر ہوئے ہیں دوستو جمیں تو انہوں پتہ ہے کہ اسی ہر روج اس پروگرام تحت نوے نوے وشیانو شونے ہیں جمیں کل تو اڈیناڑا سی ذکر سانجا کیتا سی کہ جدوں بھی نیو یورک تی ترتی تے کچھ میناز ہستیاں آو دیاں نے اسی انہ دے نالوی پنجابیان دیاں سمسیامہ تے پنجابیان دے سروکار جڑے نے انہوں سانجے کرنواستے اور ودیشاں دے وچ بیٹھے پرواسیاں دے مسئلیاں دے اتے ڈسکس کرنواستے تے پنجاب دیاں کچھ مجودہ سنجیدہ سمسیامہ دے اتے چاننا پاؤنواستے تے اپنے جو بھی بچار جڑے نے او دے وچ اندراز کرنواستے ہمیشہ انہوں سٹوڈیو دے وچ بلا کے سردہ دنیاں اور تو اڈے روبرو کرنواستے اور جمیں میں کل تو اڈیناڑا سکر سانجا کیتا سی کہ آج ساڈے سٹوڈیو دے وچ بشیش تور دے اتے پنجاب دے وچ نمی بنی اور مر دوارہ بنی سانجے مورچے دی سرکار اکالی پاچپا گٹ جوڑ دے وچ موکھ منتری سردار پرکاش شنگ بادل دے میڈیا سلاکار کیونکہ میں ایک گل ضرور کرنی چاہما گا کہ جتھے اس وار ڈوی سرکار جڑی ہے او اپنا اس نے ایک وار اتحاس رچیا ہے کہ پنجاب دی ترتی دے وچ تے مر دوارہ ستا دے وچ سرکار آئی اور بادل ساپ دا انہی وار لگاتار موکھ منتری بڑھنا اور اوٹھے ایس گل نو بھی اسی اکھو پروکھے نہیں کر سکتے کہ چوتھی وار اکالی سرکار دے وچ اکالی موکھ منتریان آل میڈیا سلاکار دے اوڈ دے دے اوٹھے اپنا جڑا پومکہ نو آ چکے سردار حرچارن سنگھ بینس جڑے کے سب تو پہلی وار سردار سرجید سنگھ برناڑا تے اس تو وار تین وار لگاتار ہی ستا پرکار شنگھ بادل ہو رہنار اکالی بجارت دے وچ ہمیشہ موکھ منتری دے میڈیا سلاکار جڑی کے ایک بہت ہی ایم رتبہ ہوندہ ہے اور جس نے جتھے میں کماغا کہ سرکار دے پروگرام آنو اور بشیش تور دے سرکار دے موکھی دے پروگرام آنو ہر سمیں لوکا دے کچاری دے وچ لے کے جانا ہوندہ ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیے دے زبانی ہووے تے چاہے وہ الیکٹرونک میڈیے دے زبانی ہووے ایک ایم جمعہ باری دے جڑی ہے پو مکانبونی وہ کسی ایک سکشتے حصے آئی سو میری مراد حرچرن سنگھ بینس ہو رہا تے او آج جس پنجابی دے ویڑے جس پنجابی دے سٹوڈیو پہنچنے جنا دن آل اسی آج پنجابیاں دیاں پرواسیاں دیاں تے پنجاب دیاں کچھ سمسے ہمارے جڑیاں سانجیاں کرنیاں سب تو پہلا میں دارا جس پنجابی بلاؤں سدار بینس صاحب نو نگی جیاں آکھنا اور فتح بلاؤنا ہے بہت میرے والی بینس صاحب بہت بہت شکریہ تسی آج ساڑی درشکان دے روبرو ہوئے اپاں گلوا دے سلسلہ جاری کرنگے تو اڈے پترکاری دے کھیتر توں دسنا چاہمانگا کہ جتھے سردار بینس جڑے نے وہ پروفیسر آف جنرلیزم رہے وہ تھے ہندوستان ٹائمز تے ٹربیون ورگیاں اکھواراں دے وچ پترکاری دے اوچ آدیاں دے وہ تے ویب راج مان رہے سب تو پہلا انہاں دے کھیتر دا تے انہاں دے کھیتے دا سوال انہاں دے حصے پاہمانگے بینس صاحب سب تو پہلا تے اے دسو آج پنجاب دے وچ پترکاری جڑیاں وہ کس پدر دے ہوتے کھڑی جائے ہیں میں سمجھتے ہیں جی کہ بڑی ایمانداری نارے گل کہ ہی جا سکتی ہے جی کہ بیسے تا پورے دیش وچی لیکن خاص طور دے اتے پنجاب دے وچ پترکار تا دا میار ہے جی وہ بائی سے فقر انہوں کیا جا سکتا ہے ہوتے مان کیتا جا سکتا ہے جی کیونکہ جنہ بوری رول میڈیا نے بچھلے کچھ سمجھ تو نباندہ آ رہے نے میڈیا دے دوست اپنے او میں سمجھتا کہ جنہیں ایڈوانسٹ کانٹریز نے امریکہ اور انگلینڈ کینیڈا وغیرہ جی جس طرح دا رول تھوڑا میڈیا اتھے نباندہ جی کس سے بھی ایترانہ تو کٹ رول جڑا ہے پنجاب دا میڈیا نہیں نباندہ کئی باری سنو شکایت گھجن دیا ہے وہ کوئی نہیں چلدہ رہندہ کہ اگل زیادہ کہتی ہے جہاں کچھ سنسیشنلائی زیادہ کرتا ہے لیکن وہ ساریاں گللہ نو جی اپا نارجر پکچر دیکھئے تمہیں سامنے دا بہت ہی کنسٹرکٹیو اور بہت ہی بڑا رول میڈیا میڈیا نباندہ پنجاب دا بہت ہی بڑا سر کیوں ایک گل جڑی ہے محسوس ہندی ہے یا آم لوکانوں تے کچھ کلمہ دی زبانے ہوئی کہ انہی سوچراسی تو بعد چاہے اوہ ٹربیون سمودے پریم پارٹیا جی ہور تے جاں پھر آج دے سمیں دے بچ جڑیاں اکھوارا نے پنجاب دے بچ چپ دیاں چاہے اوہ ہندی پاشا دے بچ ہون تے چاہے اوہ پنجابی پاشا دے بچ ہون اوہ کچھ کو تڑیاں دے بچ بندیاں ہوئی یعنی تے ہمیشہ ہی اوہ جڑی مین پنجابیت دی گل ہے اوہ اس نوہ کسے منچ دے اوہ آراندے بچ نا کام جاب رہی یعنی کی ایک اتھیک تک سچ ہے نہیں اے پورا سچ تا نہیں ہے جے کسے حد تک اسرانیاں شکایتاں ضرور سمڑے آنڈیاں نے اور اوہنا شکایتاں دے بچ بزن بھی ہوندہ ہے اور کچھ سمایے ایسا بھی رہا جدہ پنجاب دی جڑی پریسہ ہو بندی گئی صرف تڑیاں بچ نہیں بلکہ کمیونٹیز بچ بھی اور وہ بہت ہی پنجاب لئی بھی میڈیا لئی بھی اور پورے دیش لئی بھی ایک بہت ہی دکھدائی اور بڑائی ٹریجک کو سماسی جدے بچ میں سمجھ دا کہ کسے حد تک میڈیا بھی شکار ہویا انہاں ساری ہیں پریجیڈیسز دا انہاں ساری ہیں جڑی اس محول دے جو نفرت دی ہوا سی میڈیا بھی اس تو پوری طرح نہیں بچ سکیا اور بڑی دکھتی گل ہے لیکن کل ملاکہ میں کہہ سکھ دا کہ جتاں پتسی گل کی تھی پنجابیت دی جی اور پنجابی اور پنجابیت دی میں سمجھ دا کہ کل ملاکہ جڑا میڈیا دا رولا یہ دے والنوں صحیح رہا لیکن یہ بھی گل ٹھیک ہے خاص طور پر جس پارٹی نال میں سمجھ دت ہیں وہ دے وچ تحصیح بہت محسوس کر دے ہیں کہ پنجاب دیاں اور پنجابی لینگویج دیاں پنجابی کلچر دیاں اور پنجاب پنجاب سٹیٹ دیاں جڑیاں سمجھ دیاں اوہ جس شدت نے نال میڈیا نو بھارنیاں چاہی دیاں اوہ کیوری اوہ دے وچ کمی پاہی جان دیاں جی جو اوہ ضرور میں سمجھ دا ہے اوہ سکیندے بھی رنے اکثر کے سرکار کوئی بھی ہوئے سرڈی ہوئے کسی دی ہوئے لیکن جڑے پنجاب نال سبندت مسئلے نے جو پنجاب نال زیادتی ہندی ہے اوہ دے اتے ضرور میڈیا نو بھی سرڈی نال ہم زبان ہو کے گل اٹھانی چاہی دی ہے جی جی بلکہ اُلٹ کے ور یہ ہوئے جاندہ کہ سرڈے اتے الزام لگر لگ پنجے نے کہ اسی تہمی کندر دے خلافی گل کر دے رینے ہیں اترازی کر دے رینے ہیں جتے تک تے سرڈی پارٹی دا سبند ہوئے اتراز شاید جائز ہوئے لیکن جتے پنجاب دیاں منگا دا سبند ہے جی اوہ اتھے میڈیا نو میں بینتی بھی کر دا ہمیں سمیدھا کہ انہوں نے فرض بھی بڑھ دا ہے جی جی اوہ سٹریٹ دیاں گللہ نو زیادہ مضبوطی نال اور زیادہ بلند ہوواز دے وچھ اوبارے جی 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 بینسا فیلڈ پترکاری ہے پچھلے سمیدھے وچھلے کوئی دسک سالہاں تو جس طرح اندہ فیلڈ پترکاری دے وچھ ساریاں اخواراں دے وچھ میں کسی ایک اخوارنو دوشنی درنا کچھ کرڑ پترکاری دے جیڈا پرویش ہویا ہے اس نے میں سمجھے گا کہ پترکاری دے میارنو تے ایک آپسی سانجا نو سٹ جہی نی ماری لگ دی تو نمسوس ہندہ ٹھیک ہے کسی حدتہ کے گل بالکل جائز ہے اور میں خود بھی کے برے محسوس کر دا کہ جیسی میاری پترکار تھا جنہوں سے کہنے ہیں کہ کلاس لی کوئی جنرلزم دے فرض ادا کرنے نے میڈیا نے جی جی یہ لازمی ہے کہ جنہیں میڈیا دے کرمین ہیں جب میڈیا میں لوگ کم کر دینے وہ کوالیفائیڈ بھی ہوں اور انہوں دے وچھ پاپنا بھی ہوئے کہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داریوں نے با رہے ہوں دینے اور وہ صحیح گاندہ تھا نہیں کہ کئی بار اس طرح محسوس ہندہ کہ بہت سارے جنرلزم دے اسی ورڈیوز کی تاہ کچ کرد وہ اس طرح دے لوگ بھی وچھ آجندے نے لیکن یہ تھوڑا جب میں بڑھنے پر ایک سٹے تھے تھا کہ میڈیا دے پسار جڑا ہے پنجاب دے وچھو بہت تیزی نار ہویا جی جی الیکٹرونک میڈیا دے بھی تے پرنٹ میڈیا دے بھی جی جی تو جہو انہیں تیزی نار پسار ہویا ہے تے انہیں کوالیفائیڈ ایمپلائیبل بندے فیلد دے وچھ آہ اوے لیے نہیں سیکھے جی جی تو اس ویلے وہ وقت دے ایک لوڑھ نو پورا کرن لئی جس تو بھی کام ہو سکے ہوتاں لے لیا تو وہ دے ویچھے ضرور ہے کل ہوئی ہے کہ کچھ لوگ جنا نو میڈیا دے پوری طرح اس سے رول دی سمجھ نہیں جائیں اس ورس کیوہ انبائی دے نے اس دے دیکرم کی ہوندہ ہے رولز کی ہونے چاہیے ہیں نورمز کی ہونے چاہیے ہیں کس امپارشالٹی اور پرپکتہ دنال گالنو کرنا ہندہ او دی کمی پائی گئی ہے لیکن میں سمجھتا ہے ایک دور ہے کیونکہ تیزی نہ ترکی ہو رہی ہے تو او دے بچے دور ہے جنہوں بچے بچے لیب بچے اسی چوگے نکلانگے سلام بہنساہب تو اڈیناڑ گالواد دا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا سادہ سو دوستو ستاہرچان سنگھ بینس ہو رہاں دنال جتے اسی میڈیا نار ریلیٹیڈ گالاں کیتی ہیں اوٹھو اسی اگلے جڑے پڑا دے بچے پرواسیاں دنال پرواسیاں نیاں سمسیاما دنال سوندت پنجاب دے کچھ مسئلے ہیں دنال سوندت گالاں دن سلسلہ بھی اسی رفتارے سے بہا دے بچاری رکھاں گے مل دیں چھوٹے جب بریک تو بات موسیقی آ دوستو مر حاضر ہویا تو عریق چھوٹے دنال چھوٹے پروگرام مودہ لے کے اور جو میں ساہرچان سنگھ بینس ہو رہاں گلوہ چل رہی شی بینس سب میں ایک سوال پترکاری بھارے ہور کرنا پھر پرواسیاں نیاں سمسیاما بھارے بھی آ جانگے میرا ایک سوال اس دن ارگی اسی جو میں تسی کہ پر کچھ کرڑ پترکاری دنال کر رہی شی پر تسی پترکاری دیوچ آج تک ویچر دیو تو اڈائی کھیتر ہے جو نے تسی اگل کہی کہ میڈیا دا پسار اکدم ہویا کی اے ہی کارنسن کے آج دی طریق دیوچ جڑا میڈیا دا بزاری کرن تے میڈیا دیوچ بلیک میلنگ جڑیا اوباد گیا کی اے ہی کارن ہے اے دا کی تیجی ناڑ وقاس ہونا ہے کسی حد تک جڑا ہے کیونکہ جلو بزاری کرن جلو بھی کچیز ایکسپینڈ کر دیا اے بزنس کیونکہ میڈیا اپارٹ فم ادھر ٹھنگز کو انفرچنیٹلی یہ بھی سچائی ہے ہن کے لائک اینی ادھر بزنس دی پرنسپل ابجیکٹیب آف میڈیا ہے تو اوڈے کر کے ضرورہ بزاری کرن ہویا تو اوڈے وچھے قدرتی کا اللہ کے جڑے خباران دے جہاں چینلز دے مالک نے انہوں نے اے لالچ ضرور ہویا کہ سستی جے مین پاور مل دیا ہے تو ایکوالٹی بے شکتی کامپرویز کر لو تو اہ دے نا رہا ہے انہوں نے ارسپنسبل جینلیزم جڑی ہے وہ سارو دیکھا رہا ہے جی جو لے صحیح کہ جڑی بزاری کرن ہویا ہے پورہ سماج نہیں ہوایا ویسے لیکن میڈیا تھا جیڈا ہویا کیونکہ میڈیا ایک بہت ہی ہائی پروفائل ایکٹیوٹی ہے وہ بالکل سمجھ آ رہا ہے بلکل صحیح کہتی بزاری کرن کر کے بھی اگل جڑی ہے کچکر پتر کارتا جڑی ہے او سامنے آئی بین صاحب اس تو پہلا کہ ایسی پنجاب دیاں سمسیاں ماں تے پرواسیاں نیاں سمسیاں ماں وال جائیے ایک نوہ فینسلہ پنجاب دی ترتی دی اتے ہویا جدکہ ایسی پنجاب دی ورسے دی وراست نو پنجاب سرکار جس دے تسی ایک حصہ ہو ایسی وڈے پندر تے کہنے ہے کہ پنجاب دا سبیہ چار پنجاب دی وراست جڑی ہے اس نوہ اچھا چکنا ہے پر سب تو ایم یونیورسٹی جس دہ نا گرنانک دیو یونیورسٹی ہے اس نے کل ایک فیصلہ لیندے ہوئے گرنانک دیو یونیورسٹی نے اپنے سلیبستے وچوں ہی پنجاب دا اتحاس تے کلچر جڑے اس سبجکٹ نوہ ہٹا دیتا ہے تے جڑی کے ایک بہت مند پاگی کٹنا ہے کہ ایک پنجابیاں دا جہاں پنجاب دا اتحاس تے پنجاب دا کلچر جڑا کے ایک اہم سبجکٹ ہے اس نوہ گرنانک دیو یونیورسٹی دے سلیبستے وچوں ہی بار کر دینا انہوں تسی کے اس نظر یہ نہ دیکھتے ہو بڑی یہ چنتہ دا مشہ ہے بکوز میں انہوں تھا فرینکلی سپیکنگ آج جی پتا لگیا تو سی دسیاز داؤں کہ اس طرح ہویا کوئی فیصلہ میں انہوں دیاں ڈیٹیلز تھا جو پتا نہیں ہے میں جا کے پتا کرنگا جو تمہیں دو چار دنوال اتھے جاؤں گا پاپنے پنجاب لیکن آف اینڈ میں تھا انہوں نے گل کہہ سکتا کہ کوئی ایکسیپٹیبل ڈیسیشن نہیں ہو سکتا میں انہوں نہیں پتا کہ میں لیا گیا ہے کی بیک گراؤنڈ ہے اتھے جا کے گل کر کے کوئی ذمہ داری والی گل ریسپونسیبل گلتا ہو تو باج میں کر پاں گا لیکن ایک بطور پنجابی اور پنجابیت بنا سبند ہے تو آپ بھی میں وہ دے پسار نہ رہا ہے کافی دیر تو یہ دا کوئی نئی ادار لیڈا ہے کہ سمجھنے آنے والی گل نہیں ہے میں جا کے پتا کرنگا کی ہے کہ بادل سامنا بھی گل کرنگے ستار سکویزنگ بادل ہونا نا بھی گل کرنگے ایڈیوکیشن میسٹر ناوڑی سامنا بھی گل کرنگے لیکن یہ بالکل صحیح گل ہے کہ یہ دا کوئی ادار نہیں بند ہے کہ پنجابی کلچر یا پنجابی اتحاس نو تسی اس بہانے ہٹا دو کہ سنجابی لینگوی جا پنجابی لیٹرچر دا سپریٹ ڈی پڑا ہے جارے نو نہیں میرے خیال دے بچ میں نو چکی طرح دیکھنا پائے گا ایک آل جڑی ہے ایک سپٹی بل دیر سو اسی امید رکھ سکتے ہیں تو اڈیتو کہ تسی اس مسئلے نو اٹھا کے پنجاب دے تے ہاس تے کلچر نو مڑ اس یونیورسٹی دا میں نو کوئی وجہ نظر نہیں آن دی کہ یہ فیصلہ اس طرح ہویا ہے گلت فیصلہ ہے تے انہوں ریویو کر کے ٹھیک کیتا جاوے یہ تب بہت لازمی گل ہے بین صاحب جے کر آج پنجاب دیاں کچھ سمسیاں ماں وال اسی نظر ماریے تا ایک بڑی وڈی گل ہے کہ اکثر ایک گل ہندی ہے کہ جدوں پنجاب دے تے ہاس تے بس تا خاص تاور دے ہوتے کہ جدوں وی ایک بار اکالی سرکار ایک بار کانگرس سرکار آئی تے جیڑا ادھا سمہ ہے وہ پشلی سرکار دی فیصلے انہوں ٹاؤن واسطے لگ جاندہ رہا ہے چاہے کوئی سرکار ہو گئے بڑی فرینکلی گل ہے پر ایس بار اکالی دل نہیں جیڑے کم کیتے نے اور ہون پھر مڑ اکالی دل دے ہی حصے دے وچ جو کمانڈ آئی ہے پر چنتہ دا وشاہ یہ بن گیا آج پنجاب دے وچ کہ نت قتلو گارد ورگیاں سمسیاں ماں جہاں گینگ واراندیاں لڑائیاں جہاں نشیاں دا جڑا ود پسار ہے وہ ایک بہت وڈی چنتہ دا بشاہ بن گیا ہے اوڈے بار اچھ پنجاب سرکار کی ہو جے قدم چک رہی ہے اسی جو چونہ خوریاں سی جی اسی دنوے مدے مختار دے ہوتے اپنے چونہ مینیفیسٹ ہوتے لیاندے جی ایک تا ایک جڑا لائنڈ آرڈر جو امن امان اور جانمال دی حفاظت لوکاں بھی اوہ کرنا جڑا ہے اوہ سرکار دا ایک مڑلا فرز ہوندہ ہے کسے بھی سرکار دا وہ دا کانسٹیٹوشنل اینڈ مورل رسپانسیبیلٹی ہندی ہے تو ایک تا ہے اور دوسرا جڑی war on drugs ہے رائٹ ڈرگز دی جڑی سمسیاں ہے ویسے تک بڑی وڈی گلوبل سمسیاں ہوئی ہے لیکن اپا ہوں باکی گلوبل دی گالتا کیلنی ہے اپا ہوں نے ہم نے جو اپنی کرتے بیٹھ دیا اوہ دا فکر کر دی لوڑندی ہے تو جو پنجاب دیوٹسننو اس وقت سے حفیز کرنی پہ رہی ہے ڈرگز دی اوہ دے کئی ریزنز نے وہ بہت بڑا کوششہ ہے جی جی ایک نامک فیکٹرز نے سوشل فیکٹرز نے کچھ سائکلوجیکل فیکٹرز نے لیکن وہ فیکٹرز جو بھی ہون وہ کوئی بہانے نے طورتے نہیں وہ استعمال کی تیجہ سکتے ڈرگز دے خلافتہ جنگ لڑنی ہی پہنی ہے جی جی اور اسی جنگ اعلان بھی کر چکے ہیں اور جنگ شروع بھی کر چکے ہیں اور تسین دیکھے ہونا جنگ اخوارہ بچوی کل دی اخوارہ بچوی تو تو انہوں اس طرح دے لگ رہے آپ جنگی خبرہ ملیاں نے جی جی کافی بڑی پندر اٹھے کامیابی حاصل ہو رہی ہے تو ویج ای وار آن ڈرگز وہ دے جنگ فورچنیٹ گلے ہوئی ہے جڑی میں آج خوارج پڑی ہے کہ سنڈی جڑی ورودی پارٹی ہے کانگریس پارٹی جی انہوں نے بڑے اس ذمہ دار آگو نے میں انہوں نے بڑا ستکار کردہ ہے میرے دوست بھی نے جڑی انہوں نے بدانکار پارٹی دے نیتہ نے جی جاکھر صاحب لیکن انہوں نے ایک بیان آیا کہ انہوں نے کیا کہ جڑی وار آن ڈرگز جڑی نشیہ ہوتے جنگ سے شروع کیتی ہے اوہ دی آڑ دے وچ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے یہ تو صرف ہمیں کانگریسیانوں تنگ کرنے واسطے بہاننے واسطے اس طرح جگہ لوڑنے کوئی کیتی ہے میں نے بڑی حرانی ہویا ہے کہ کڑے کوئی انہوں نے اس طرح دسیا نہیں کہ کڑے جڑے کیسز پھڑے گئے جی جی انہوں نے کڑے کڑے کانگریسی انوالڈ رہے اور اوہ کے ساتھ تک انہوں سنٹ نے اور کس طرح وہ کس بیشتے انہوں نے کہہ رہی ہے کہ وہ غلط پھڑے گئے کیونکہ آجے تک تھا ایک آل بھی سامنے نہیں آئی کہ جڑے پھڑے گئے نے وہ کانگریس سمدت نے یا نہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے اس طرح دا بیان دیتا ہے تا بیان دا نقصانے ہوندہ کہ ایک سواج دے ویٹ غلط میسیل شروع تو چلا جاندہ کہ ہون جڑا بھی بندہ پھڑے جائے گا وہ کہتا ہے کہ میں تھا کتا کچھ نہیں میں تھا کانگریس سے گا اس کا کیونکہ پھڑ دیا تو ایک پلیٹی سائیزیشن ہو جاندی ہے اس ساری غلطی یہ دن آر کے جڑی ایک بڑی صحیح اور ویل میننگ ایک ایفرٹ شروع کیتا گیا وہ دے بھی ڈکٹان دیا نے میں اس سمجھ دا اور میں بینتی بھی کرنا چاہنا سارے کانگریسی بیرانوں لیکن خاص طورتے جاکھر صاحب وہ بہت ہی شاہستہ انسان نے میرے دوست بھی نے کہ انہوں نے میں بینتی کرنا چاہنا کہ اس طرح بیانبازی جڑی ہے اکرن تو پہلا چنگا ہندہ جی مکمتری صاحب کوئی کیس پر کیا جاندے کہ آگ کیس آئے کوئی گلنی ہے تو تو سی امی اس طرح کر لیا تو اس طرح بیانبازی جڑے او لوگ نے جڑے کے ڈرگز جنہوں نے شمولیت ہے انہوں نے شہ مل دیا انہوں نے لگ دا کہ سانوں سیاسی شہر مل جائے گی اسی یہ کچھ تھوڑا بہت کسی نہ کسی نہ کسی نہ خوش کر دی ہے تو سانوں کانگریس تو پولیٹیکل شیلٹر مل جائے گا تو ایدہ پڑا نقصان ہوندہ ہے میں جدو واپس جانگا جاکھر صاحب جاتی طورتے بھی بینتی انہوں نے کرانگا مکمتری صاحب کسی نہ کھر مل جائے گا لیکن انہی جائے گا کہ کسی ہاتھ تک جیڑی ہے تسیہی جائے گا کہ تیہ لائن آؤورڈر دی بھی کچھ اسی سمسیہ ہوا سانوں نے الیکشن تو پہلنا بھی نظر آگیاں سے خاص طورتے الیکشن تو تھوڑی دیر پہلنا لیکن انہوں نے بڑی سختی نار کابو بھی پایا گیا اور اگوں بھی اسی بڑے دردتان آل ایدنا ڈیل کرنے سے بھی آر ٹوٹلی کمیٹی ٹوٹ رائی تو انہوں لگ دیا کہ چاہے وہ کانگریس ہوگی تھی چاہے ستہ داری پایٹے ہوگی چیڑے بلاؤگ پدر دے لیڈر جدو پرساشن دے نال انہ دے انوالمنٹ ہو جاندی ہے جاو پرساشن دے اوتے ہاوی ہو جاندی ہے اس طرح نیا سمسیاں مجھے دیا انہوں بڑاوہ ملتا ہے یہ بڑا ایک ڈیلیکٹ یا ریاد صاحب بیلنس رکھنا پہندہ ہے جی کہ ڈیموکریسی دے بچ جی الیکٹرڈ ریپریزنٹیو نے لوکا دے جی لوکا نے نال پرساشن کوئی زیادتی کر دے جی تا اوہ دی آواز بھی صرف ہونا دے الیکٹرڈ ریپریزنٹیو ہی اٹھا سکتے دے ایک واسیدہ اے ضرورت ہندی ہے دوسرے پاس سے اے بھی ہندی ہے کہ اے سے ہی غلط دے آڑ دے بچ وہ اپنے تڑے نو پالنے واسطے یا اپنی پارٹی دے بندیاں نو بچانے واسطے کوئی اس طرح دی دخل اندازی نہ کر سکن تو ایک بڑا ہی ڈیلیکٹ بیلنس ہندہ جنو مینٹین کرنا پہندہ اس یہ تو تے بڑی گمبیرتہ نو بچار کیتی ہے کہ دونوں گلہ نو کیمیں قائم رکھے جا ہوئے ایک تا اے کہ جڑے ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ ریپریزنٹیو نے جی اس طرح نہ ہو جائے کہ ایک بہنہ بڑھ جائے دخل اندازیدہ جڑی کے ایک ٹرانسپیرنٹ ایڈبریسٹریشن لوکاں نو ملنا چاہیے کافی دیر تو پورے دیش دے بچ اس طرح دا محول بنیا رہا ہے کہ پرساشنو تے پلیٹی سائزیشن ہو دی رہی ہے لیکن جرا سی رائٹ ٹو سرویس ایکٹر لے کے آئے ہیں جا اس طرح دے ہور سی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں جی مین منتو یہ ہے کہ اس طرح دیا گلنہ ایلیمنیٹ ہون اور جنہیں الیکٹڈ ریپرزنٹیو بہتا پیپل ہیں کہ انہیں لوکاں نمائن دینے ان لوکاں دیا جائز گلنہ جڑیاں نے انہوں نے اٹھا کے لیکن اس دوجی طرح دی دخل اندازیدہ دیا وہ تو لوڑی نپاوے لوڑ نپاوے سو دوستو صداحر چرن سنگھ بینس مخمتری پنجاب صدا پرکار سنگھ بادل دے میڈیا صلاح کرنے انہوں نے الگلوہ دا سلسلہ جڑا اسے رفتار دے جاری رہے گا اسی تو اڑیاں کالز بھی لماں گے تو اسی سے انہوں کال کر سکتے ساڑے سکرین دے اٹھے آرے نمبرہ سیون ون ایٹ سیون ون ایٹ پنجاب ون دے اٹھے انہوں پنجاب دے کماتے ودیشیاں دیا سمسیاں ماں باستے سجاں دین واسدے گزارش کرنگا کہ تھوڑے لفظان دے وچ اور سرجے ہوئے لفظان دے وچ ہی اسی سجا انہوں نے دے سکیے اسی انہوں نے یہ گلوہ بھی سننی آتے تو اڑیاں کالز بھی لینی آتے سو پروگرام میں اسے رفتار اسے بہادر وچ جاری رہے گا مل دیں چھوٹے جب ریک تو بات اسے گروہ کاری نشان اسے گروہ کاری نشان اسے گروہ کاری نشان اسے گروہ کاری نشان ہی ساتھ بہتی موسیقی 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 مجھے میں ٹھیک ہو ماں؟ جی جی ٹھیک ہے ضرور ضرور بین صاحب میرا خیال ہے کہ مرنہ چاہی دا سانوں اس بہاول این رائی لوگ کانی ہے سمسیاما وال کیونکہ این رائی لوگ کانی ہے سمسیاما جنی ہے یعنی وہ پنجاب دی بہت بچ بہت نہیں اور پیشلے تقریباً دس سال لہن دی بچ چاہے وہ پانچ سال کیپٹن نمبر اندر سنگھ دی سرکار رہی ہے چاہے پیشلے پانچ سال سال پرکار سنگھ بادل ہو رہ دی سرکار رہی ہے اور این رائی پر آما دی قدیبی سنتشتی نی ہوئی چاہے انہ دی زمینی چگڑے ہون چاہے انہ دی نال ہوئیاں زیادتیاں ہون جمیں نیو جرسی دا مندر سنگھ اس دا قتل ہو گیا سی جاں اس تو بعد ہون انہ دی گل جڑی ہے او ہو مسٹر چال دی ارسٹ جڑا ہویا ہے اپنے لدیانے دی بچ الیکشن دی دورانی سکھی چال ہاں جی سو اینہ دی جواب دوچ کی کہنا چاہو گے پہلا میں او نا دا جواب ستار صاحب جنہے پہلا دا پجابی لینگویج باری ہاں جی او دا صاحب مینو بہت ہی خوشی ہے کہ اینہ نے اس سوال کیتا جی کیونکہ میں اتا انہ پوری طرح متفکہ ہے انہ سیمتہ پورا اور کیونکہ اتا چلو او تا اپنے یونین ٹیرٹری دیش دے بچ چی ہے اور پنجاب دی راجتہ نہیں بھی ہے تے او تے پنجابی ہونا ہی چاہیتا ہے جی لیکن اتا اتھو تاقویہ پہ اسی دکھی لیا گئی وریڈیاں کمرشل فلائٹس نے جی جی او دے بچ بھی جدو دیکھتے ہیں کہ پنجابی لوگ زیادہ بیٹھے ہیں تو کئی وری اناؤنسمنٹ پنجابی بچ بھی کرتے ہیں رائٹ تو یہ او کر سکھ دے نے تا پھر اس لڈیاں ادارے نے سرکار دے ادارے نے تا ایک کیوں نہ کرنے اس وندہ میں نے انہوں بینتی کرنا چاہتا ہے کہ میں ایشو جیڈا انہوں نے ریز کی تا میں نے خوشی اس کا کہہ ہوئی کہ میں ذاتی طورتیں خود اے تجربہ مینو میرے نے ایکسپیرینس ہویا سی تے میں اسے دن ہی آکے جدو ساری پرانی سرکار چال دی سی اس ویلے جدو الیکشن آنہوں پہلا دی گال ہے جی تے گورنمنٹ آف انڈیا نو اسی گل بارے ریل میں منسٹر صاحب آنہوں نو چھتھی صاحب نے چھتھی لکھائی سی مخمدری صاحب تو اور میں جدو جاں گا میں جا کے فالو اپ بھی کرنا گا کہ اوہ رسپونس کی آیا ہو دا کیونکہ الیکشن تو بات پہ میں ایک دام ایدر میں تھوڑی سمسیہ سید کر کے چیکپ کرنا سی گا تو اس کر کے میں کچھ میرے کرید لوگی سی گا تو پرسنل میں آیا سی گا تھے تے اوہ میں ہم جاں گا ہوتے تو میں جا کے فالو اپ کر کے کہ میں تھا انہوں نے اچھے اچھے دورتے دستانگا کیوں دا کی گورنمنٹو اللہ آیا ہے گا رسپونس تو گورنمنٹ آف انڈیا دوں جی جی سیدار صاحب نے تصیل ضرور ہو اچھے اچھے دورتے مور بہت شکر گزار ہے نا کہ انہوں نے سوالے کیتا ہے تھے بڑی پنج پنجابیر ہے نا پیار جڑا ہے دب چھو چلکتا ہے تینکیو بہن صاحب دوسری دی سکھی چالسا باری گال ہے اور ہاں نے جنمہینو میرے سمنے فیکٹ سے گئے نے اس طرح ہے کہ ایک ایتا سرنی صرکار دے دران کوئی بھی انہوں نے اینہ دے کوئی کروائی نہیں ہوئی ہوئی انہوں نے اتے کوئی پرانے کیس چل رہے ہیں جیڑے کے کچھری دے سن جی جی اور کوٹ دے ہی آورڈری سن ہو جی جی گورنمنٹ والوں کوئی انہ دے بلو سرنی گورنمنٹ ساپکار سنن بادل جس دے مکھ منتری سان اور سرکار بلنوں انہاں اتھے کوئی نما کیس پایا گیا تو نہاں اتھے کوئی کاروائی کی تھی گئی جیڈی کیس نہ دی ہوئے ہاں او جرور ہا کہ ایک کیونکہ جیڈا ہے گا اس طرح پرو آو گیا کہ جی کیونکہ کانگریس نے حق پرچار کر رہے ہیں شایدی اس کر کے ہو گیا لیکن وہ تھا کورٹ نے آرڈ کیتے تھے کورٹ نے تھا اس کال چوکی لینا ہے گا کہ کڈی پارٹی نہ رنے کڈی پارٹی نہ نہیں نہیں ہاں اٹھے کوٹ دے آرڈ تھا سب کال چیز رونا ہے ہاں 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 صاحب بہر hone کارو ہے میہاہہہ ساتھ جرپال سنگھ کی کہنا چاہوگی جیلنا تاہیہ پینک ساہب ہاں ہر اینجانزی جن کے آرڈ امریکہ بہر مرونی جی بیٹس آبی ستھکار ستھکار جی اگر بیٹس آبی ستھکار شکریہ بڑا اچھا سوال تو سی ریز کیتا ہے ہلو ہلو ہان جی ہان جی ہان جی کون بھو رہے جی ہان سوال سکلوٹی بھو رہے ہیں ہان جی کی کہنا چاہو گے جی بہتی گھتا میرے ساپ نے موارتان دلا ہے جی بہت بھی رسول میں بھیل دیا بہت بہت بہتنی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہے کہ میں وین صاحب ایک نگرانی دوچھے نیونا چونہا ہے گا میں راڑا صاحب نو بلاؤں کار کر کے نا ساڈی ایرے انتے ڈھاگ کافی کھجیا پچھلے میں رکھلا داس بارہ سالات جی جی یہ راڑا صاحب گردو آدے بلکھر سامنے تن چار میڈیکل سٹور ہے گیا ہاں جی ہاں جی سوڑ رہے تو ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی ٹھینکیو جی ٹھینکیو ترہ سوال سو دوستو بین صاحب اور انہوں جڑے بھی توسی سوال کرنے نے جا کیتے نے انہوں نے جواب بین صاحب ضرور دیں گے پروگرام ہی سے رفتار اسے بہادر بھی جاری رہے گا اور سنو لینا پہے گا ایک چھوٹا جب بریک دوستو بھر حاضر ہویاں پروگرام مدلہ کے تواری کچاری دیگچے اور سما بڑا کٹے تھے سوال دو جڑے نے وہ جاندے جاندے بین صاحب بھڑا نار جے کر میں وہ سوال نہ کیتے تھے میرا خیال ہے کہ پروگرام دے شکوہ اینہ تے جاس پنجابی دے سر رہے گا اور میں ہی سمجھا گا کہ میرے بھی دل دی گل جڑی ہے وہ جاندے جاندے نہیں کہہ ہونی جے سب تو پہلے ہیں تے بین صاحب پروازیاں دیاں سمجھا ہمان واسطے تو سی ساڈینال ایک علسان جی کرو کہ پیشلے دس سالہ تو تقریبا تقریبا پروازیاں دیاں سمجھا ہمان دے گورنی ہویا چاہے وہ اینہ رائی سبا ہوئے اوستہ راجنیتی کرنے انہاک زیادہ ہو گیا کہ شاید وہ ایک ناندی سبا بن کے جڑی ہو رہے گئی ہے اور نت اوست سبا دیوچ اودیداریاں لی ہوندے لڑائی چکڑیاں نے اوست اینہ رائی سبا جڑی ہے اوستہ ہی جلوس کا ڈکی جڑا ہے اور رکھتا ہے کی قدم چکے جا رہے ہیں سرکار بھالو اینہ رائی بیرہ دش رکھیا لی دیکھو گل ہوئی اچھی ہوندی ہے جی پوری ایمانداری نال کی تھی جاوے جی جی تو سب تو پہلا تھا میں یہ تو پہلا کہ میں تو نے کچھ ہور گل کہا میں تو نے پوری ایمانداری نال اپنا احساس تھوڑے نہ سنجا کر دیا کہ جو سڑے اینہ رائی بیر نے جی سرکار دانی میں کہہ رہا ہے کہ ساڑی سرکار یا کسے اور دی سرکار لیکن جڑیاں انہیں سمسیاں آنے ہیں جی وہ چھوٹی تو چھوٹی سمسیاں تو لیکن بڑی تو بڑی تک خاص طورتے جنہوں ان جتا دو ترہ انہیں سمسیاں ہوندیانے ہیں انہیں مین پراپٹی ریلیٹڈ یا کوئی میٹریمونیل لیکن ان تو علاوہ بہت ہی چھوٹیاں سمسیاں ہوندیانے تھے کہ بڑی تم بہت بڑی ہیں بھی انہیں سمسیاں ہوندیانے ہیں جی جڑی کے ان بیلٹ یا آٹو کریکٹنگ میکنیزم ہوئے جی کہ جڑیاں سمسیاں انہیں دیانے انہیں نوں میں نہیں کہندہ پیل دے دارتے یا کیونکہ پھر کوئی آنکھے گا بھی انہیں پیل دے دارتے کیوں انہیں نوں کیوں نہیں وہ نہیں میں کہندہ لیکن کیونکہ اکے وشیش ورگ ہے اور انہ دا ایک وشیش کسیم یا سمسیاں ہونے کیونکہ یہ اوثے رہن دے رہن دے اوثے انہوں کو سماوی کا ٹھن دے اور انہ دی اس مجبوری دا لوکلز نوں پتا ہوندہ لوکلز نوں پتا ہوندہ لوکلز نوں پتا ہوندہ ایڈپریسٹیشن نوں پتا ہوندہ جی پلیس نوں پتا ہوندہ کہ انہ دی اے جڑی ہے لیمیٹیشن ہے تو یہ جڑی پاہنہ ہے فیلنگ ہے کہ اے نرائیز جڑے نے اونا نوں ایک متھے سمجھ دے ویچ جڑا ہے کہ جسٹس بیٹھنا چاہیدہ جی ایک چلی تا سارے آنوں ہی متھے سمجھ بیٹھنا چاہیدہ لیکن کیونکہ انہ دی ایک سمسیاں خاص قسم دی ہے کہ انہوں کو ٹائیم بڑا ہی لیمٹیڈ ہوندہ تو اوہ دے مدے نظر کٹو کٹے انہ دا کیتا ہی جا سمدہ کہ انہ نوں پرائیورٹائز کار لیا جا بے کہ انہ دیا سمجھ سیاں آنوں اس ہی اے بھی تھوں میں اماد داری ناری داستاں کہ پچھلی سرکار دے دران یہ سمجھ سیاں ہوتے بڑی ہی گمبیرتا گلوات ہوئی سرکار دے اندر سار سکویر سنگھ بادلنے خاص طورتے اے دے بارے دو تین میٹنگز بھی لیاں کہ اے دا کی کرئے کیونکہ بار بارے گلان دیا ہے کہ اس ہی کردے بھی ہیں لیکن او دا گراؤنڈ دے ہوتے اثر جڑا بہتا جنہیں دکھائی جنا چاہی دا ہے سچی گا لیا میں میں کوئی مننج کوئی جو میں مننگا آنی تا پھر او دا حال بھی نہیں نکلے گا کہ میں خود محسوس کر دا ہوں کہ جو میں حال نکلنے چاہی دے ہے جو انہوں تیجے سامنے آنے چاہی دے وہ آجے تک آئی نہیں ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس وشیرتے گمبیر تانہا جے قدے کوئی بیچار کیتا گیا جا ادھروں کوئی پیش قدمی کرنی کوشش کیتی گئی سیریسلی کنکریٹ ٹرمز دے بچ تا وہ پچھلی سرکار دران عدو کیتی گئی جدو ہنسی ایک ایکسپیریمنٹ بجھوں بھی سمجھ لو کہ اس ایکسپیریمنٹ بجھوں اس کر کے کسی سوچا کہ پہلا انہیں جگہ دیکھ لیئے بات پھر فیل آکے دیکھ لیں گے کہ کچھ سپیشل اینرائی ڈھانے بھی بنایے سنو بڑی اوڈی کیونکہ سنو اینرائی ڈھانے بناو ہی سو جا آئے سیے دے بارے کہ کسی ڈھانے بناو تو وہ ڈھانے بھی بنایے گئے الگ قسم دیتاں کہ اینرائی ڈھانے سمسیاں وہاں کٹو کا جڈے ایک ڈیڈیڈکیٹڈ پلیس ٹیشن ہوئے ڈیڈیڈکیٹڈ آفیسر زونڈ انہوں نے ہور کم کٹ ہوئے تو تاکہ کم سمیسے رو نبیڑ سکنے جی جی لیکن اوڈے باوجود بھی اجے جو میں اے اکھاں کے اوڈا ریزلٹس لیڈا ہونا چاہی دا ہے اوہ ہو چکا اس طرح نہیں ہے بہت کچھ اجے ہور بھی کرن دی لوڈا جس طرح سی مینیفیسٹو بنا رہے سی کیونکہ میں بھی بینیفیسٹو کمیٹی دے وچھ ڈیپٹی چیرمن دے طورتے سی تو اس مسیحہ نو میں اپنے دستا تھوڑا جا شہد انہارائی ویرانو پتہ نہ ہوئے کہ میرے پروار وچھ صرف میں ہی آجڑا انہارائی نہیں ہے میرے سارے پروار دے میمبر چاہے میرے برادرز جائز میرے ملو ان لاؤز بلو میرے میرے میسسز بھی میرے وائک بھی میرا بیٹا بھی ساری انہارائیز دے لیکن سمیل ہوئے اس کار کے لیے انہار سپوکسمن دے طورتے گل کر رہے ہیں لیکن میں اس اس کار کے دستا جانا کہ کیوری بنو کیوری اس طرح دے گلہ سننیاں پہن دیا رہے کہ تسی انہارائیز دی گلنو اس کار کے لیے سامنے دے گلنو اس کار کے لیے سامنا کرنا پہن دا لیکن میں متفق ہے اس گل دینار کہ وشیخ سمسیحہ نے انہار وال جنا تیان دیتا گیا وہ تو ہور زیارہ دین دی لوڑ ہے اس ہی منی فیسٹو وچھ بھی یہ دے بارے کل کرتی سی لیکن ہونے جاتا ہوں کیونکہ وہ تو آدھ میں ادھر آ گیا اچھی تھی تو ہن جتے واپس جاں گا یہ دے بتے میں کیونکہ ذاتی دورتے بھی انٹریس لینا ہے اگرانہ رہی دے مسئلے ہوتے تو میں جا کے دے بارے ایک باری پھر وہ میٹنگ بھی سفیر جی نے بلائی ہے گیا ہے وہ دے بتے جا کے میں اپنے والوں بھی سجادہ مگا بہت لوگ کا ناکھتے میرا نگل ہوئی ہے وہ بھی دسانگر ساریاں جا کے تو یہ دے بار میں سمجھنا ہے بڑی سسٹمیٹک ایک سسٹمیک چینج دی بھی لوڑ ہے جنہار کے ایک وشیش سمسیحہ نوں وشیش تریقے نال ڈجٹھے آ جا سکے بینس صاحب تو آدھ میں بہت گلان جنیاں نے وہ کچھ رہ گئی یعنے اور جڑیاں خاص طور دلتے پنجاب دی زمینی حقیقت دی نال ڈجڑیاں ہوئی یعنے اور میں نے امید ہے کہ جدو بھی تو اگلا ٹور لگے گا جا سپنجابی دا ویڑا جڑا ہے وہ تو اڈینال سارتھک بچارہ کرنے واستے باہاں فلا کے کھڑا ہوئے گا اور میں دسنا چاہاں گا کہ کل دا مدہ پروگرام جڑا ہے وہ جا سپنجابی بلو ساڑھے گیارہ مجھے تو لائے کے اکی اپریل نوں لائیو سکھڑے پریڑ کیتی جا رہی ہے اس دے تو اڈے کڑو اسی سجاہ لماں گے کس طرح دے نظارے تو انوچنگے لگتے نہیں کس طرح دے چیزیں جڑیاں نے وہ دکھائیاں جان اور اس دے ہوتے کچھ خاص بچار چرچہ جڑیاں وہ تو اڈینال کرانگے پھر آج دے دن میں نوں پتہ کہ سما جڑا انہا کی ہوندہ سرفے دا تے گلہ جڑیاں وہ ٹڑ دے دے وچ بڑیاں ہوندیاں تھے تو اڈے مان مندرہ دے وچ بھی بہت گلہ ہوندیاں نے جڑیاں تسی سندھیاں کرنیاں ہوندیاں نے پر میں تو اڈینال ایک سار تھکوادہ کرتا ہے کہ تسی جنہ دیاں کالز نہیں لیا گیا یا وہ وچار میں نوں ای میل کرو میں ضرور تو اڈین وچار جڑے نے وہ بینس صاحب ہو رہا نوں فارورڈ کرانگا تو اڈینال انہا تک پہنچے گی جنہ دیاں کالز نہیں لیا ہوئیا اوسا نوں ای میل کر سکتے ہیں ریار ایٹ جس براڈکاسٹنگ ڈاٹ کام اور انفو ایٹ جس براڈکاسٹنگ ڈاٹ کام وانس اگین ریار ایٹ جس براڈکاسٹنگ ڈاٹ کام اور انفو ایٹ جس براڈکاسٹنگ ڈاٹ کام سو ستار حرچرن سنگھ بینس ہورا دا میں دہ دلو رینی ایم بینس صاحب میں ایک کلوہ کہہ دا کہ دو سنتے پرشن آئے سکے انہا وارے میں کیونکہ ہن سمانی ہے میں انہا داستا کہ میں وہ نوٹ کر لی گل جڑی انہوں نے گل کیتی کہ ریپریزینٹیوز پڑے لکھے ہونے چاہی دے پلٹیکل پارٹیز میں در تیان دینا چاہی دا وہ بھی میں گل نوٹ کر لی کہ انہوں نے راڑا ساو دی گل کیتی سی وہ بھی میں جا کے اچھے اچھے طورتے میں ان پرنسپل انہوں نے مطفی کہ انہوں نے گل نادرہ لیکن اٹھے جا کے کہ انہوں نے گل نادرہ لیکن میں بڑا ہی شکر گزارا کہ انہوں نے اس جاندے نے اور میں تھوڑا بھی تے تھوڑے ساری سروکتے ہیں دا اچھے اچھے طورتے تنواد کردہ گی تسی منوے اپنے چرنا وچھ حادری لوان دا موقع دوتا ہے سو بہن صاحب دارہ جاس پنجابی تو آڈا تہے دلو رینی ہے تسی کیمتی وقت کٹ کے ساڑے درشکان دے روبرو ہوئے دوستو آج دے پروگرام دے بچے اینہ ہی سو ایک والی شکریہ بہن صاحب دارہ تیت تو آڈا تسی ساڑا اس پروگرام دے بچے ساتھ تیتا اجازت دیو تو آڈا اپنا ناچیز حربندر ریار موسیقی